اسلام علیکم ایوریون فوریور بیوٹی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ریویو شیئر کرنے والی ہوں بزوری شربت کا جو کہ ہے کرشی کا بہت سائے لوگوں نے پوچھا تھا کہ میدے میں جلن ہوتی ہے یا میدے کا مسئلہ ہوتا ہے جگر کا مسئلہ ہوتا ہے مسانے کشو ہوتا ہے تو ان سب کے لیے میں آپ کو آج ایک ایسے چیز بتا رہی ہوں جو کہ بہت اچھی ہے تو یہ کرشی کا آتا ہے بزوری شرب جو کہ بہت اچھا ہے اس میں میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی بوٹل کس طرح کی ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو یہ ہے بزوری شربت جو کہ کرشی کا ہے اور اس کی پرائز ہے 150 روپیز یہ چھوٹی بوٹل ہے اس سے بڑی باری بوٹل بھی آتی ہے سو یہ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں بقاعدہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ میدے کی جو گرمی ہوتی ہے مسانے کی جو گرمی ہوتی ہے جگر میں جو گرمی ہوتی ہے بہت سارے جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے جگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں فیس پردانے ہو جاتے ہیں یا پھر میدے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کوئی چیز کھا نہیں سکتے ہمیں فوراں سے جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے سپائسی وغیرہ کھانے کی وجہ سے ہمارے فیس پر وہ سارا آ رہا ہوتا ہے اکنی وغیرہ اور ہمیں پشاب میں جلن ہو رہی ہوتی ہے یہ اس طرح کے بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں تو گرمیوں میں اگر ہم بزوری شربت کا استعمال کرتے ہیں یہ ہے کرشی کا اگر ہم گرمیوں میں اس کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارے جتنے بھی گرمی کے مسائل ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے اور ہمارے میدے کو تھنڈک پہنچاتا ہے پشاب کا مسئلہ ہو جگر کا مسئلہ ہو پیٹ کے مسائل ہو ان کو یہ ختم کر کے بہت سکون دیتا ہے تو گرمی میں اس کا استعمال کرنا چاہیے چاہے وہ چھوٹی لڑکیاں ہوں ٹین ایجرز ہوں یہ چاہے بڑی ایج کے لوگوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی میڈیکل کا ایشیو ہے تو پھر آپ جا کے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے دو چھمچ لینا ہے ایک گلاس پانی میں دو چھمچ اٹ کرنے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے تھنڈے پانی میں اور آپ نے صبح نے ہار مو پی لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ چیز آپ نے کرنی ہے روزانہ اور آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جو بھی گرمی کے مسائلیں وہ حل ہو جائیں گے اور اس کین بھی اچھی ہو جائے گی دانے وغیرہ غائب ہو جائیں گے تو اس کو ضرور یوز کیجئے اور باقی ریویوز کیلئے چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ